یہ میرے خلاف جو انہوں نے الزام بنایا توہین رسالت کا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں اور آج بالخصوص جو گزشتہ دن قومی اسمبلی میں ایک نام نہاد خاتون نے جھوٹ کا پلندہ قرارداد کی شکل میں پیش کیا اس کے لحاظ سے اور اس سے پہلے ایک نام مراد علی رضا نامی شخص نے قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے اندر قرارداد پیش بھی کی اور نام نہاد لوگوں نے منظور بھی کی ان دونوں حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں حکومت ادارے فوج سپریم کوٹ مجھے قومی اسمبلی میں بلائے اور میرا نکتہ نظر سنیں اور کسی کو بھی کوئی اتھارٹی کوئی عالم کوئی جج کوئی وکیل کوئی لیڈر وہ آکے میرے سامنے توہینِ رسالت ثابت کرے میرے حوالے سے توہینِ سیدہ پاک ثابت کرے تو میں آپ خود اقرار کر رہا ہوں یہ جو تم پابندیاں لگاتے پھرتے ہو زبان پابندیاں کرتے پھرتے ہو فورس شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہو توہینِ رسالت کی سزا فورس شیڈول نہیں ہے زبان بندی نہیں ہے اگر توہینِ رسالت توہینِ سیدہ پاک ثابت ہوتی ہے تو مجھے اسمبلی کی امارت سے بہر نہ نکلنے دو اور اگلے دن کا بھی انتظار نہ کرو جلاد بلا کر مجھ پر میرے کہنے پر ٹو نینٹی فائیو سی پر عمل کر دو صرف فی آر نہ کٹو یہ میں کہہ رہا ہوں اور اگر اور بل یقین توہینِ رسالت نہیں کی بل یقین توہینِ سیدہِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے نہیں کی اور ان ظالموں نے گھڑ کر لفظ اپنی طرف سے وہ لکھ کر درخواستیں اور قرار دادے بنائیں تو میرا پہلا مطالبہ ہے کہ جس خاتون نے قومی اس حملی میں یہ قرار داد شگفتہ جمالی نے پیش کی قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سب سے پہلے اسی کوڑے مارے جائیں اسی کوڑے حد قضف اور اس کی دلیل میں دوں گا ثبوت میرے پاس ہے کہ اس نے حد قضف سے بھی بڑا چرم کیا ہے یہ تو آغاز ہوگا اور اس کے بعد ٹو نینٹی فائیو سی اس پر لگائی جائے اس نے اپنی طرف سے لفظ گھڑ کے خطاکار جیسے میری طرف منصوب کر کے سیدہ پاک کی اس نے توہین کی ہے اور ایسے ہی علی رضا جو اپنے طور پر نامراد پیر بنا پھرتا ہے کشمیر اسمبلی کے اندر اس نے جو لفظ بول کے قرار داد پیش کی اور نون لی کے جنگ نام نہاد لوگوں نے اس کی حمایت کی جو خود اپنے اس قائد کی جس نے کفریات سے جس کے ساری تاریخ بری ہوئی ہے اس کی امامت میں جو نون لی کے نام نہاد لوگوں نے جنہوں نے وہاں پر حمایت کی ہے ان سب کو قرآن کی روشنی میں اسی اسی کوڑے مارے جائیں اور اسی اسی کوڑے مار کر پھر ان پر دو سو پتانوی سی لگائی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ ہم کروائیں گے چھوڑیں گے نہیں اور اس کے علاوہ جو جو بولا ہے زاکر جاہل جو روافز کا لیٹر یہ دیکھ رو ان کے چہرے اور یہ دیکھو یہ صورتیں یہ مسئلہ کے اہل سنت کے خددار جنہوں نے گھڑ گھڑ کے لفظ توہین کے اپنی طرف سے بولے ان سب پر ان سب پر ان سب پر پہلے ان اسی اسی کوڑے مارو اور اس کے بعد ان پر دو سو پچانوی سی لگاؤ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اسمیلی میں بلاو مجھے اور ان میں سے کسی کو کہو توہینہ کے ثابت کرے ہی دو رسالت آنا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ